اس لیے کہ شرک کی بیماری عورتوں سے چلتی ہے شرک کی لانت عورتوں سے چلتی ہے اور توحید کی رحمت بھی عورتوں سے چلتی ہے صحابیات نے کوئی کم حمد نہیں کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو قاری محمد حنیف کا افریقہ میں کیا گیا بیان آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں دوستو اس بیان کو لائق اور حفوق شیئر کر دیں دوستو تلاوت قرآن مجید حمد و نعات اور ممتاز علماء کرام کے بیان کے لیے ہمارے چینل شفا حفظ و فصل کو سبسکرائب کر لیں اور محمد دلشاد نومانی فیس بک پروفائل کو فولو کر لیں لائق کر لیں سماعت کیجئے یہ بیان الحمدللہ الحمدللہ نعمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن بھی و نؤمن بھی و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذللہ و من يطللہ فلا مادی لا و نشہد ان لا الہ الا اللہ و حدہو لا شریق لا ولا نذیر له ولا مثال له ولا مثل لا ولا معین له ولا وزیر له ولا مشیر له و نشہد ان سیدنا وسندنا و نبینا و شفیعنا و هادينا و مرشدنا و مولانا و مولانا محمدًا عبده و رسوله ارسلہ بالعق بشیرا و نذیرا صل اللہ تعالی و علیه و علیه و علیه و اصحابه و ازواجه و ذریاته و بارک وسلم وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فاعوذ بالله السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوها النبی اذا جاء کلمؤمنات یبایعنك على الا یشرکن بالله شیئا مَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَعْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ اَيْدِهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْتِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَاجِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّهِيمٌ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فخري صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 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 وقال النبي صلى الله تعالى وقال النبي صلى الله تعالى بندوں کی جتنی ضروریات اور آجات ہیں خدا من جی کریم نے ان سب کو اچھی طرح سے مالا مال فرمایا اور کسی کو اس کائنات میں اپنی طرف سے تنگ نہیں کیا اس کا نام ساری زندگی نہ لو اس کی ذات وحدانیت کو تسلیم بھی نہ کرو ایک دن بھی کسی کو بھوکا نہیں رکھتا ساری عمر اس کے حکام کے خلاف برزی کرتے رہو کبھی پیاسا نہیں مارتا آپ اور ہم جس سے نراض ہو جائیں نہ کھانا دیں نہ پانی دیں نہ کپڑا دیں جان سے مار دیں اللہ کتنا ارحم الراحمین ہیں سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کھلاتا ہے پیلاتا ہے پہناتا ہے چلاتا ہے حلیم ذات ہے اگر اس کی ذات حلیم نہ ہوتی تو ہمارے اعمال ہمارے کردار ہماری بدعملی ہمیں یہاں تک لے گئی کہ بھوکا مارا جاتا پیاسا مارا جاتا اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا اور انسانوں میں سے بھیجا تاکہ انہیں دکت کوئی نہ ہو امت کا نبی بھی اس بات کو سمجھے کہ بھوک کیسی ہوتی ہے پیاس کیسی ہوا کرتی ہے تنگی کیسے آیا کرتی ہے ساری چیزیں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پر پیش کر دیا میرے امتیوں نماز کا کے احکام روضے کے احکام زکاة کے احکام شریع احکام تمام کے تمام میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتلا رہے ہیں اس پہ عمل کروگے جنگ کا راستہ آسان ہے اسی لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا گویا عورت اسلام اور ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنی پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس عورت سے بے نیاز نہیں عرب کا مشہور خاندان حاسمی قریشی خاندان اس کائنات میں آپ تشریف لائے ہمارے اقابر کا عقیدہ ہے اس دنیا کی عمر میں ساری دنیا کی عمر میں وہ دن نرالا وہ رات نرالی جس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں دنیا میں تشریف لائے علماء کی اس بحث میں جانا نہیں چاہتا اللہ والوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی سیرت پہ یوں بھی لکھایا کہ دن کا رات کا جھگڑا ہوا دن کہتا تھا یا اللہ یہ سعادت مجھے عطا فرما جب نبی دنیا میں تشریف لائیں دن ہونا چاہیے رات کہتی تھی مولا یہ شرف مجھے ملنا چاہیے یہ سعادت مجھے ملنی چاہیے تو اللہ تعالی نے دونوں کو راضی کر دیا رات ختم ہو رہی تھی دن نکل رہا تھا اللہ تعالی کملی والے تشریف لا رہے تھے رات کو بھی راضی کیا دن کو بھی راضی کیا پھر کیسے گھر میں آج ہر مرد عورت کی ایک تمنہ ہے ایک عرض ہے مالدار گھر ہو دولت مند گھر ہو خاندان بہت امیر ہونا چاہیے اللہ کے نبی پاپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں سید آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لائے علماء اکرام نے لکھا ہے اتنی تنگی تھی اتنی پریشانی تھی چراغ میں تیل ڈالنے کے لئے گھر میں پیسہ کوئی نہ تھا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب دنیا سے ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر یتیم چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ پیٹ میں ہے شک میں مادر میں ہے عبد المطلب حضور کے دادا گھر پہ کھانا کھانے کے لئے آتے ہیں اور کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں والد نہیں ہے والدہ ہے دادی ہے دادا ہے ایک دن اشارہ کر کے دادی نے دادے کو بٹھا لیا کہ میری بات تو سنو عبد المطلب نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا تم تو کھانا کھا کر چلے جاتے ہو میں بڑی پریشان ہوں میں بڑی تکلیب میں ہوں مجھے ہر وقت قلق رہتا ہے عبد المطلب نے پوچھا کیا غم لگ گیا تمہیں تو کہنے لگی کہ غم نہ لگے عزت والا خاندان عابرو والا خاندان قریش کا خاندان اور یہ ہماری بیوہ جو ہے یہ ہے بھی حمل سے ہے بھی پیٹ سے لیکن یہ اتنا تیز اٹر استعمال کرتی ہے خوشبو لگاتی ہے میں درتی ہوں کئی بیزتی نہ ہو جائے کئی داغ نہ لگ جائے خاندان کا ناک نہ کٹ جائے اے بیوہ ہے بھی پیٹ سے ہے بھی حمل سے اتنا تیز اٹر لگاتی ہے یہ گھر سارا مہکہ رہتا ہے یہ سہن سارا خوشبو سے مہکہ رہتا ہے خوشبو سے ہر جگہ خوشبو ہی خوشبو ہے ذرا اس سے پوچھو یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے عبد المطلب کہنے لگے کہ تو تو عورت ذات ہے اپنی گھر والی کو حضور کی دادی کو کہنے لگے تو تو گھر میں رہتی ہے میں تو شرم کے مارے بات نہیں کرتا سارا مکہ میرا سر کھاتا ہے سارا مکہ مجھے کہتا عبد المطلب تیرے گھر پہ ہیتر کی بارش کہاں سے ہوئی گلی کونچے محلہ شہر سارا مہکہ ہوا ہے تو عبد المطلب کو حضور صلی اللہ کی دادی کہنے لگی کہ یہ تو مجھے پریشانی کھائے جا رہی ہے تو عبد المطلب نے بردستہ کہا کہ آپ تو گھر میں رہتی ہیں ساس اور بہو کہیں دور دور تو نہیں پوچھ کیوں نہیں لیتی معلوم کیوں نہیں کر لیتی اس کو کون خوشبو لاکے دیتا ہے کہاں سے اتر لایا جاتا ہے اللہ اکبر جنابِ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کہتی ہے کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کو اپنے پاس بلاتی ہوں اس کے قریب جاتی ہوں پوچھنا چاہتی ہوں یہ اتر کون لاکے دیتا ہے عام اتر بھی نہیں یمن کا اتر نہیں حجاز کا اتر نہیں فلسطین کا اتر نہیں عراق کا اتر نہیں کوئی اتر بھی خاص ہے خوشبو خاص ہے لیکن میں کئی مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہوں آمنہ بیٹی ادھر آؤ کئی مرتبہ میں جاتی ہوں میری بات سنو جب میں بات کرنے کا ارادہ کرتی ہوں اس کے چہرے پہ میری نگاہ پڑتی ہے میرے پسینے چھوٹ جاتی ہیں زبان میری گنگی ہو جاتی ہے میں بات نہیں کر سکتی میری ہمت نہیں پڑتی بات کرنے کی زبان شل ہو جاتی ہے جب یہ تروں میں آ جاتی ہے فسینے آ جاتے ہیں مجھے عبد المطلب نے کہا پھر صورت کیا ہو ان نے کہا جی مرد پھر دلیر ہوتا ہے ذرا آپ پوچھ لیں عبد المطلب نے آواز دی بیٹی آمنہ ادھر آو سید آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہی ہیں خدا کی قسم کیا منظر ہوگا دو جہان کے بادسہ کو پیچ میں لے کر تشریف لا رہی ہیں عبد المطلب نے پوچھا بیٹی میں ایک بات پوچھتا ہوں برا نہ ماننا میری مجبوری ہے قابی کی چابیاں میرے پاس ہیں میں خان کعبہ کا متولی ہوں قریش خاندان کا سردار ہوں عاشمی خاندان ہے عزت والا خاندان ہے ڈرتا ہوں کہیں بھی عزت ہی نہ ہو جائے آپ کو یہ ایتر کون لاکی دیتا ہے یہ خوشبو کون لاکے دیتا ہے یہ کان سے خوشبو آتی ہے عام ایتر کوئی نہیں بڑا مہنگا ایتر ہے بڑی مہنگی خوشبو ہے دنیا میں ہم نے آج تک ایسے خوشبو دیکھی نہیں تم کہاں سے لاتی ہو سیدہ امنا رضی اللہ تعالی نہ رونے لگی اببہ نہ تم لاے نہ میں لائی نہ کوئی لایا مجھے خوشبو والے کی دکان کا پتہ نہیں میں بزار میں کبھی گئی نہیں میں نے بزار کبھی دیکھائی نہیں نہ تم لاے نہ میں لائی کوئی نہیں لایا کوئی نہیں لایا اپنی پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بس ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے سیدہ امنا رضی اللہ تعالی نہ فرمانے لگی اببہ سنگ نہ کرو اگر کچھ اور بتا دوں دیوان نہیں کہو گے کچھ اور بتا دوں دیوان نہیں کہو گے میں کانسے پہ پیر رکھتی ہوں پھول بن جاتا ہے پتھر پہ پیر رکھتی ہوں موم بن جاتا ہے درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں مجھے سلام کرتے ہیں کئی مرتبہ یہ چاند مجھے جھک کر سلام کرتا ہے کئی مرتبہ یہ سورت جھک کر مجھے سلام کرتا ہے اور ہر رات میں قلو العظم پیغمبر کوئی نہ کوئی روز مبارک بات جینے کے لئے آتا ہے جس نبی کی آمد سے پہلے آسمان نے اتر کی بارش برسائی جس نبی کی آمد پہ آسمان نے خوشبویں برسائی آج یہ امت بدعمالی کر کر کے آسمان کی طرح بدبو پہنچا رہی ہے کیا قدر کی ہم نے کونسی چیز ہم نے سنبھال کے رکھی ہے ایک ہی مقصد ارے کی مطلب ہو گیا سب کا کہ دولت 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 حالانکہ رات دن دیکھتے ہو کوئی چارانے کے پیسے بھی پلے بان کے کفن میں نہ لے گیا کوئی نہ لے گیا جنابِ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری امت پہ ایک وقت آس آئے گا لوگ اتنے بھگریں گے اتنے بتمید ہو جائیں گے مرتے وقت کلمہ مو سے نہیں نکلے گا درودِ پاک پڑھتے ہوئے موت نہ آئے گی قرآنِ کریم کی تلاوک کرتے ہوئے موت نہ آئے گی اُدھر موت کا جتکہ لگے گا اُدھر موں میں کنجری کا گانا ہوگا صحابِ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا لشکر جا رہا ہے نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساسات ہیں صحابِ اکرام نے چند جانور دیکھے پرندے دیکھے ان کے پروں پہ قرآن کی آیت لکھی ہیں اور وہ گندگی کھا رہے ہیں بخانہ کھا رہے ہیں صحابِ اکرام لرز گئے ڈر گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بے عدوی ہو گئی قرآن کی توہین ہو گئی قرآن کی بے حرمتی ہو گئی قرآن کی آیت لکھی ہے اور گندگی کھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ قیامت کا وقت تمہیں دکھایا جا رہا ہے میری امت پہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا قرآن بھی پڑھیں گے بڑماسی بھی کریں گے زنا بھی کریں گے جھوٹ بھی بولیں گے آج اس امت پہ وہی وقت ہے اس بات کا فکر کوئی نہیں کہ ہم کیا کرنے آئے پھر کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے سارے صحابہ اکرام نے انہی چیزوں سے سبق لیا اور اتنا عمل کیا کہ نبی کا فرمان تو کیا اشارہ کے جان دے دی اور اسلام میں سب سے پہلی شہادت سب سے پہلی قربانی ایک عورت کی ہے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ستر سالہ بڑی عورت ہے ویسے عمر کی زیادہ ہے طبیعت کی کمزور ہے ایمان کی بڑی مضبوط ہے اس نے یہ دیکھا بھی نہیں کہ اس نے سنا ہو آج اس نے قربانی دی ہے کل اس نے قربانی دی ہے پرسوں اس نے قرب یہ بات بھی نہیں پہلا پہلا موقع ہے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والے گرفتار کر کے میدان میں لے آئے اوٹ کھڑے کر کے دونوں طرف رستیں گلوں میں ڈال دیئے ان میں سمیہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں میں باندیئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا انکار کر اللہ کی توحید کا انکار کر اللہ کی وحدانیت کا انکار کر اللہ کی ایک ہونے کا انکار کر سیدہ سمیہ کہتی ہے پاگلے اوہ چودری تجھے کیا معلوم ہے کلمہ میری زبان کے نوک پہ ہوتا میں چھوڑ دیتی کلمہ میرے موں میں ہوتا میں چھوڑ دیتی کلمہ تو میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے میں نکال نہیں سکتی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ جمان بیٹا ہے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بلایا ہے آخری وقت میں اور بلا کے فرمایا بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا اور جا کر میرا آخری سلام پہنچا میرا آخری سلام پہنچا جا رہی ہوں دنیا سے وہ دو قدم ابھی چلا ہوگا پھر واپس بلایا اور بلا کے فرمانے لگی ایک اپیل جا کے کر دو ایک گزارش کر دو ایک چرخواست دے دو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اگر آپ یہاں پہاڑ پہ سامنے تشریف لے آئیں جب مجھے یہ چیر کر ٹکڑے کر رہے ہوں ادھر ٹکڑے بنیں چیرنے کی تکلیف ہو ادھر دیدار کر دی جاؤں مجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی نبی کا آخری وقت میں جیدار مل گیا اور کیا چاہیے حضرت عمار نضی اللہ تعالیٰ نے جا کے عرض کر دیا سرکار جعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اندازہ لگاؤ اونٹ دوڑائے چاہ رہے ہیں پھر کہا ابو جہل نے ابھی کلمے کا انکار کر دو ہم چھوڑ دیں گے کہنے لگی بدوقت تجھے کیا معلوم ہے تم مجھے دراتا ہے دمکاتا ہے اور میری آنکھیں بہیست کے آٹھ دروازے کھلے ہوئے دیکھ رہی ہیں آٹھ دروازے کھلے ہوئے دیکھ رہی ہیں میری آنکھیں کیوں اس لئے کہتا برمایا بلفت میں برابر ہیں وفا ہو یا کہ جفا ہو ہر چیزوں میں لذت ہے گر دل میں مزا ہو جب کسی کے لئے مار کھائی جائے کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی ہے جفا جو ہوتی ہے عشق میں موجہ پا ہی نہیں جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مدہ ہی نہیں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کو درمیان سے تیر کر چکڑے کر دیے گئے فرمان کی ایمان نہ جانے دیا سارے مکہ کے رئیسوں نے مل کر ظلم ڈایا مگر ذرہ برابر بھی اوف نہ کی اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے ایک عورت نے قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ عورت کا مقام صرف کھانا پکانا نہیں بلکہ عورت بھی سب کچھ کر سکتی ہے سیدہ تعالیٰ شاہ صاحب بخاری رحیم اللہ ہمارے اندوستان پاکستان میں بہت بڑے برے سغیر کے عظیم خطیب گزرے ہیں یوں فرمایا کرتے تھے کہ عورت سپائی تو نہیں بنتی سپائی جنتی تو ہے نا سپائی جنتی تو ہے جب عورت قرآن پڑتی پڑتی دودھ پلایا کرتی تھی بچے کو جب لوریاں قرآن کی دیا کرتی تھی عورت کی گود سے شاہد القادر جلانی آیا کرتے تھے اس عورت کی گود سے خاجہ قطب الدین بختیارے کاکی رحیم اللہ آیا کرتے تھے خاجہ نظام الدین اولیا رحیم اللہ تشریف لاتے تھے لیکن جب عورتوں نے وی سی آر اور ٹیلی بیزل پر بیٹھ کے دودھ پلانا شروع کر دیا برماس آ رہے ہیں گندے آ رہے ہیں تھوڑی سی منطقی بات عرض کر دوں ساری دنیا میں یہاں آپ کے ملکوں میں عورتیں دودھ کم پھلاتی ہیں باہر کا دودھ پھلایا جاتا ہے ہمارے ملکوں میں اب تو قریب آج نہیں لیکن بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو بچے کی والدہ کے بارے میں ڈاکٹر کہتا ہے اس کی والدہ نے گرم چیز کھائی اب سوال یہ ہے کھائی تو مانے اور بیمار بچہ ہے ڈاکٹر کہتا ہے اس کی والدہ نے گرم کھائی اچار کھائی اب بتاؤں بینگن کھائی کوئی گرم چیز ضرور کھائی ہے دودھ کے ذریعے سرہ کر کے حرارت بچے کے پیت میں چلی گئی تو آپ کو پتہ بھی نہ چلا ہمارے ایمان کا انچان بھی ہو گیا کہ اگر گرم کی حرارت اچار کی چرشی دودھ کے ساتھ جا سکتی ہے جب عورت قرآن پڑ پڑ کر دودھ پھلائے گی قرآن کا نور نہ جائے گا قرآن کریم کا نور بچے کے پیت میں کیسے نہیں جائے گا آج ہمارا دنیا کے داکٹروں کے فارمولوں پہ یقین ہے سائزدانوں کے فارمولے پہ یقین ہے اللہ کے قرآن پہ یقین نہیں اور یہیں سے ساری بات بگلی جناب مجن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہے اتنی تنگی اتنی پریشانی ہے تاریخ کا مطالعہ کرنے سے سیرت کا مطالعہ کرنے سے پتا چلا ایک دن بھی ایسا نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو دکتیں ہی دکتیں ہیں تکلیف بھی تکلیف ہے پھر اشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنز دنیا کا انہ کا غریب اور لوگوں دنیا میں مسافر کی طرح ٹھہرو نہ جانے کس وقت بلاوا آ جائے ات دنیا مزرعت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو یہاں بھوکے جاؤ گے جو کھیتی کاشت کر کے جاؤ گے وہی آخرت میں ملے گی ایسی ایسی عورتیں اس دنیا میں آئی بڑی بڑی محدثہ تھی بڑی بڑی مفسرہ تھی کہ اللہ والوں سے علماء کرام سے پوچھو یوہ المہانی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے قرآن کی سب سے بڑی تفسیر ہے تیس جلدوں میں ہے سید محمود علوسی مفتی بغداد مرہوم مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کی تفسیر میں جتنے علم درج کیے ہیں زیادہ تر میں نے اپنی خالہ سے سکھے ہیں وہ کتنی بڑی علامہ ہوگی وہ کتنی بڑی اللہ والی ہوگی ہاں اب ساری اقل ساری سوچ سارا فکر ایک دنیا پہ ختم کر دیا اور دنیا ہر کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے پلے کچھ نہیں لے جاتا اس لئے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا یا ایوہن نبی یو ادھا جا اکل مؤمنات میری محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتیں مومن عورتیں مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں بیعت ہونے کے لئے مرید بننے کے لئے آپ ان سے پہلی شرط لیں چھے شرطیں تے کریں نبوت والا ہاتھ بیعت کے لئے پھر بڑھائیں چھے شرطیں ان سے پہلے لے لیں آپ اس لئے کہ شرق کی بیماری عورتوں سے چلتی ہے شرق کی لانت عورتوں سے چلتی ہے اور تحرید کی رحمت بھی عورتوں سے چلتی ہے صحابیات نے کوئی کم حمت نہیں کی بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں بھوکی رہیں پیاسی رہیں لیکن پروانہ کی اس لئے قرآن کریم اللہ پاک نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعن ذالک فا اولئیک ہم الخاسرون ایمان والو حلاق نہ کر دے برباد نہ کر دے تمہیں دنیا کے حالات دنیا کی مشغولی اولاد اور مال کسرت اولاد مال برباد کر دیتے ہیں میرے ذکر سے کہیں غافل نہ ہو جاؤ ومن یفعن ذالک فا اولئیک ہم الخاسرون یہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشغولی میں حدیث موجود ہے اور لوگوں موت کے وقت کی پیاس صرف نہ مانگو اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجتی کسی کو کیا معلوم کہ مرنے والے کو کتنی پیاس لگی ہوئی ہے کتنی گھبراہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو اتنا شدید پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی گھبراہت سے پناہ مانگو اتنی شدید گھبراہت آتی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کا ایک جھچکہ لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے سارے جسم کا خون ایک قدرہ باقی نہیں رہتا پھر شاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں موت کی تلخیص پناہ مانگو مرنے والے کا مرتے وقت مو کروا ہوتا ہے قرآن کی کا اشارہ کل نفس زائقت الموت فتح چلا موت کا کوئی زائقہ ہے جو مو میں آتا ہے مرنے والے کے مو میں زائقہ آتا ہے عیسی علیہ السلام کے موجزات لکھتے ہوئے علماء اکرام لکھتے ہیں فعیسی علیہ السلام کو اللہ پاک نے موجزہ بخشا تھا قبر پہ کھڑے ہو کر فرماتے کم بیدن اللہ مردہ زندہ ہو کے سامنے آ جاتا تھا کچھ دیر کے لئے فعیسی علیہ السلام کی قوم میں سے کسی نے کہا کہ آپ نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کرتے ہیں آؤ ہمیں پرانے قبر پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں ذرا مردہ زندہ کر کے تو دکھاؤ عیسی علیہ السلام تشریف لے گئے قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا کم بیدن اللہ زندہ ہو جائے ایک نوجوان زندہ ہو کر سامنے آ گیا عیسی علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے میں حضرت نوہ علیہ السلام کا بیچہ ہوں بیسی علیہ السلام نے فرمایا تجھے تو بڑا وقت گزر گیا قبر میں تجھے تو بڑا عرصہ کئی ہزار سال قبر میں گزر گئے کئی ہزار سال مدت گزر گئی کچھ قبر کا حال بتا کچھ قبر کا ماحول بتا کوئی قبر کی حضر بتا اتنی مدت تجھے قبر میں گزر گئی وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا اوہی سال اسلام آپ کو قبر کی پڑی ہے آپ قبر کا حال پوچھتے ہیں آپ قبر کا حال پوچھنا چاہتے ہیں اور مجھ سے آپ پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ موت کا جھٹکہ کتنا شدید ہے کتنے سال گزر گئے میری موت کو مالک کائنات کی قسم آج تک میرا موہ کروا ہے میرے پیروں کے نخون بھی کروے ہیں سارا دسم کروا ہے آج تک کتنے ہزار سال گزر گئے کس طرح سے موت آ رہی ہیں جنازے نہیں موتے غسل نہیں ملتے کفن نہیں ملتا ہزاروں لوگ مر رہے ہیں کفن نصیب نہیں قبر نصیب نہیں صحابہ اکرام رزمان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سمجھ میں ایک ہی فارمولہ آیا تھا کہ بس پیغمبر کے اشاروں پہ جان دے دو ساری زندگی کھپا دو اگر یہ ہو گیا تو پھر کامیابی کامیابی ہے پھر کوئی چیز دکھ نہیں دینے والی اور آپ کی اور میری موت کا تو کیا کہنا جنابِ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا حضرت امہ عیشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیکھو عورتوں تم تو بڑی خوش قسمت ہو نبی سب سے پہلے عورت کی گوڑ میں آیا اور نبی کا جب وفات کا وقت آیا تو عورت ہی کی گوڑ تھی کوئی نہیں ثابت کر سکتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں موت نہیں آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں موت نہیں آئی جنابِ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی ہے فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہیں فرماتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ تھنڈا پانی لا میں سمجھیں پیاس لگی ہوگی میں پانی لے کر آئی مجھے اشارہ کر دیا یہاں رکھ دے میں نے پانی کا پیالہ رکھ دیا رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو بھگو کر رحمت والے ہاتھ سے اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے لگے پانی ترکانے لگے میں نے پوچھا میرے محبوب کیا بنی یہ کیا گھبراہت ہے یہ کیسی تکلیف ہے یہ پسینے کیسے ہیں فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہت والی چیز ہے تجھے کیا معلوم کتنی گھبراہت آتی ہے موت کے وقت اور عدب دیکھو احترام دیکھو ابن حشام لکھتا ہے کہ جروازے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عزرائل علیہ السلام آئے اور آواز دی حَلْ أَدْخَلُكَ فِي الْبَيْتِ کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں اللہ اکبر مرتبہ دیکھ مقام دیکھ سیدہ فاطمت الزرار رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان بیٹھی ہے اببہ کی جدائی کا وقت ہے غصے میں بات نکل گئی اوہ پاگل کہیں کہ دیہاتی کہیں کہ گوار کہیں کہ تجھے ہی جازتوں کی پڑھی ہے میری اببہ بے ہوش ہے آپ کو افاقہ ہوا تھوڑا سا ہوش آیا سینے پہ ہاتھ رکھا لختے جگر فاطمہ فرمایا فاطمہ یوں نہ کہو یہ جہاتی گوار نہیں ہیں یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں یہ تو وہ ہیں کہ بڑی بڑی سا عزادیوں کا سواب اجار دیں یہ تو وہ ہیں جو ساری کائنات کو موت لادے کھڑا کر دے گا یہ تو تیرے اببہ کا مقام ہے جو اسرائیل کو بھی موت کے لیے بیجادت مانگنی پڑ رہی ہے ابن شام لکھتا ہے آخری وقت ہے سانس آ جا رہے ہیں آواز بالکل پست ہو گئی اما ایشہ صدیقہ رضی اللہ و تعالی نا فرماتی ہیں لب حرکت کرتے تھے میں نے یکان لگا دیا کیا فرمانا چاہتے ہیں موت کے وقت بھی دنیا سے روانگی کے وقت بھی ایک ہی آواز ہے ربی حبلی امتی مولا میری امت کو معاف کر دے مولا میری امت کو معاف کر دے ابن شام لکھتا ہے سانس آ رہے تھے آواز بالکل پست ہو رہی تھی بروح مبارک پرواز کر رہی تھی کچھ انہوں کے قریب پہنچے فرمایا ازرائیل تکلیف ہو رہی ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے فرمایا میری کیا مجال ہے میری کیا جرت ہے کہ میں آپ کو تکلیف پہنچا ہوں فرمایا تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں تیرا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی ازرائیل امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا ان کا کیا بنے گا جمت کے جن لوگوں کو عذاب دے گا ان کا کیا بنے گا میری حسرت ہے میری عارضو ہے کل امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لیں ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ ہم کیا کر رہے ہیں اسی لئے قرآن کریم میں اعلان کرتے ہوئے فرما دیا لبو اپنے آپ کو سمبھل کے لے کے چلو وانفقو مما رزقناکم من قبل این یعطی آہدکم الموت فیقول رب لو لا اخرتنی فرمایا جس کی موت آ جائے کہ پوری دنیا کا سونا چاندی دے کر نہیں چالی جا سکتی جس کا وقت آ جائے پوری دنیا سے فارسی بن جائے ایک سانس نہیں بڑھا سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں اپنی زندگی کی کس قدر امید ہے کسی نے کہا میں فجر کے بعد زور پڑھوں گا کسی نے کہا زور کے بعد اثر پڑھوں گا کسی نے کہا اثر کے بعد مغرب پڑھوں گا کسی نے عشاء کا نام لیا فرمایا بڑی لمبی لمبی امیدیں باندے بیٹھے ہو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے جو قدم جو پیر میں نے اٹھایا ہوا ہے نامعلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کی نہیں جو سانس اندر کو گیا نامعلوم وہ باہر بھی آئے گا کی نہیں اٹل وقت ہے پوری دنیا مل کر آگے پیچھے نہیں کر سکتی اللہ والوں نے اس وقت کو بڑا سنبھالا امام احمد بن عبد رحمت اللہ علیہ جیسا محدد بہت بڑا متقیب پریزگار وقت کا امام آخری وقت ہے خود بیٹا لکھتا ہے میرے اببہ کوئی اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ چپکنے لگا پسینے آئے احمد بن حمدل کی ذات اقبض کو بیٹے نے پوچھا اببہ یہ پسینے کیسے فرمایا بیٹا تجھے معلوم نہیں مولا کریم کی پیشی کا وقت قریب آگیا موت کا وقت قریب آگیا اس نے کہا آپ کو کیا فکر ہے آپ کو اتنے بڑے علامہ ہیں کئی لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں متقی ہیں پریزگار ہیں فرمایا بیٹا یہ سب کچھ ہے پر تجھے پتہ نہیں وہ بھی بڑا بے نیاز ہے وہ بھی بڑا بے نیاز ہے سپیان ساری رحمہ اللہ کو لوگوں نے دیکھا آخری وقت ہے زمین پہ ناک رگڑ رہے ہیں رو رہے ہیں کسی نے پوچھا ساری کیا ہوا فرمایا موت بالکل قریب ہے کہ پھر آپ کو کیا غم ہے وقت کیا بدال ہو اللہ والے ہو فرمایا تمہیں پتہ نہیں رب کے جربار کی پیسی کا بڑا در ہے نہ جانے کیا معاملہ فرمائے گا حدیث پاک میں آتا ہے مرنے کے بعد میت کو انگلی لگاؤ چھوڑا معلوم ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے ادھر کپڑے اتارنے لگتے ہیں آواز آتی ہے چھوڑا ہے جسمو اتنا چھوڑا ہے جسمو اتنا کرم کی دیو غسل آہیستہ آہیستہ سے دی دیو میرے کپڑے اتارو سنبھال کے اوہ مجھے غسل دینے والو اوہ میرے کپڑے اتارنے والو اوہ مجھے ننگا کرنے والو آہیستہ کپڑے اتارو تمہیں کیا معلوم ہے میں موت کا صدمہ اٹھا کے آیا میں موت کا جھٹکہ کھا کے آیا میری لگوں کو ٹوڑ کے رکھ دیا گیا تیری انگلی بھی آج مجھے چھوڑے کی طرح معلوم ہوتی ہے عورت فوت مر جاتی ہے ناک کا کان کا گلے کا زیور اتارا جاتا ہے زبان حال سے کہتی ہے اوہ میرا زیور اتارنے والی سیلیوں بہنوں میری گستدار عورتوں زیور بھی اتارو کچھ صدق بھی لو آج میرا اتر رہا ہے کل کو تیرا اترے گا میرا سیت جوڑا اتارنے والی عورتوں مجھے ننگا کرنے والی ہو اکل کرو آج میری باری کل کو تیری باری کوئی یہاں نہیں رہے گا چھوٹے چھوٹے بچے امی امی کرتے رہ جاتے ہیں کئی دفعہ دیکھا بچے رو رہے ہیں امی یہ سارا دن گزل گیا امی ایک دن تو میں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو کہتے ہیں اممہ سوئی ہوئی ہے آواز دے دے کر تھک گئے بولتی نہیں اسی کیا معلوم ایسی سو گئی اب جاگے گی نہیں شہزادوں کے بچے رول گئے بڑا بڑے امیروں کے بچوں امیروں نے لوگوں کے دروازوں پہ دھکے کھائے اس لیے کہتا ہے کنبہ قبیلہ چھوڑو کے باری سچے گھر کی کر تیاری یہ نہ سمجھ نہ کیلی صداری سبھی چلیں گے باری باری آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے آج میری موت آگئی مجھے تو شاید کوئی رونے والا بھی نہ ہو تو چھوٹے چھوٹے بچے تم کو روئیں گے اممہ کا جانا کریں گے اممہ کا نام سنیں گے محبت کو ترسیں گے اممہ پیار کیسے کیا کرتی ہے کہتا ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار ہاؤ لے ہاؤ لے جسم سے کپڑیں اتار تمہیں کیا معلوم ہے میری جان کو کیا بنی ایک جان چھوڑا دنیا چھوڑی میں دوسرے جان میں آئی میں موت کا چھٹکا کھا کر آئی میری رگوں کو توڑ کے رکھ دیا گیا تمہیں کیا معلوم ہے او میرے بچوں کو دیکھ کر ہنسنے والو خیال کرو آج میرے بیوار سے ہو گئے آج میرے رول گئے کل کو تیرے رولیں گے دنیا دیکھتی ہے اکل نہیں کرتی عبرت نہیں پکڑتے کہ یوں قبیلے اجڑا کرتے ہیں یوں خاندان اجڑا کرتے ہیں یوں ملک اجڑ جایا کرتے ہیں جانو پر صدمے پڑے ہے متصل غسل کے پانی کو کر لے موتا دل مجھے غسل دینے والو خیال کرو گرم چندے کا خیال کرو میری زبان بند ہے کل کو تیری بھی بند ہو جائے گی خود خیال کر آج میری زبان بند ہے مجھے بٹا چل گیا میں نے نمازوں کی پروانہ کی آج موت کچھ اور طرح آئی ہے کسی اور طریقے سے موت آئی ہے ببراہیم علیہ السلام نے عزرائیل سے کہا کہ مجھے عذاب دینے والی شکل تو دکھا عرض کیا گیا خلیل اللہ نہیں دیکھ سکو گے فرمایا نانا دکھاؤ تو سہی کہ نہیں دیکھ سکو گے فرمایا ہاں نہیں دکھاؤ تو سہی تو عزرائیل اسلام نے فرمایا خلیل پھر ذرہ پرلی طرف مو کر یوں مو پھیرا آواز آئی اب میری طرف دیکھ ابراہیم خلیل اللہ کے ایسا پغمبر درام سے زمین پر بیغوش ہو کر گر پڑے اور فرمایا کوئی عذاب نہ ہو قبر کا عذاب نہ ہو جہنم کا عذاب نہ ہو اس کی شکل کو دیکھنا سب سے زیادہ عذاب ہے اس کی شکل کو دیکھنا سب سے زیادہ عذاب ہے وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زی چاہتا تھا میں تمہیں قبر کا عذاب دکھاؤں پر میں در گیا ہوں کہیں تم مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دو دفن کرنا نہ چھوڑ دو میں اس قوق سے تمہیں نہیں دکھاتا آخر کوئی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی سارے جان کا سردار سارے انبیاء کا سردار ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ بانگتے ہیں آج مرد بھی عورتیں بھی بننے تھننے میں شمارنے بگڑنے میں ہر وقت کھیل تماثے میں لگی ہوئی ہیں نہ کسی کو یہ فکر ہے موت آئے گی نہ یہ فکر ہے کہ قبر کا اندھیرہ اس اندھیری کوٹھڑی میں جانا ہی جانا ہے غسل دے دیا کفن پینا دیا مو کھلا چھوڑ دیا آنے والے رشتہ دار عزیز و اقارب دیکھیں گے اجر سے کسی نے آواز لگائی شام ہو گئی جلدی کرو عزیز و اقارب دیکھیں گے اوہ دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک اوہ جلدی کرنے والو یہ دنیا میں نے چھوڑ دی دولت بھی چھوڑ دی مکان تمہارا دکان تمہاری کاروبار تمہارا یہ کفن کچھ کڑا تم نے دیا ہے ذرا اور ٹھہر جاؤ ساری دنیا کو تم دیکھو گے ساری دنیا تمہیں دیکھے گی میری شکل آج کے بعد نظر نہ آئے گی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤں گا پھر کسی نے آواز لگائی جلدی کرو اور کام بھی بہت کرنے ہیں آواز آتی ہے اے اٹھانے والو کیوں جلدی ہے تمہیں اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے تمہیں کیا معلوم ہے یہ میری نننی منی بچیاں یہ میرے بچے ہم ماں کا نام لیا کریں گے ماں کی محبت کو ترسیں گے کون سر پہ آت پھرے گا لوگوں کے بروازوں پہ دھکی کھایا کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر میت قبل اپنے گھر سے نکلتے وقت تین چیخیں مارتا ہے تین چلاتا ہے تین بفاہ اور یہاں تک فرمایا شرہ 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 حدیث نے لکھایا اگر آدمی سن لیں تو جگر پھٹ جائیں جلے جے پھٹ جائیں افسوس کرتا ہے ہائے اس مکان میں دل نہ لگاتا ہائے اس مکان کو اپنا مکان نہ سمجھتا ہائے ان بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تکتا پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم اور کہتی ہے چلا کے روح اے پر عالم اور لوگوں دنیا والوں میں اپنی اولاد کو چھوڑ چلی میرے آج بیوار سے ہو گئے آج میروں کا لاد پیار اجڑ گیا کل کو تم بھی یوں ہی چھوڑ کے چلے جاؤ گے میری زب پہ ڈاکے نہ ڈالنا میری آگ رو کو پرباد نہ کرنا میری اولاد کا مال نہ کھانا ورنہ تم بھی لا وارث ہو سکتے ہو اگر دنیا میں میں چھوڑ کر جا سکتی ہوں تم بھی کل کو یوں ہی چھوڑ کے چلے جاؤ گے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قبر کے اندھیرے سے پناہ مانگا کرو پتہ چلا اتنا ہولناک اندھیرہ ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا دماغ میں نہیں آ سکتا کتنا اندھیرہ ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خاصہ تھا قبر کے پاس سے گزرتے بیٹھ کے رونے لگ جاتے اتنے روتے کہ داڑی سانسوں نیچے گزرتے ٹپکتے کس نے پوچھا عثمان کیا بات ہے قبر کو اتنا دیکھ کر کیوں روتے ہو فرمایا تمہیں معلوم نہیں اس اندھیری کوٹھنی میں آئے بغیر گزارہ نہیں ایک نہ ایک دن اس میں آنا پڑے گا جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پیار تھا محبت تھی گرد نے کٹا دی یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا انگلیاں کٹی جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جن صحابہ اکرام نے دیدار کیا گرد نے کٹا دی مدین پاک میں وفات ہوئے اللہ سب کو مدین پاک کی زیارت نصیب فرمائے خبر پھیلتی پھیلتی بارز جہات میں گئی ایک جوان باغ میں کھڑا ہے صحابی اس کو جا کر کسی نے بتایا تجھے معلوم بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے کہنے لگا سچ ہے کہ بنکل سچ ہے جیب میں سے چھاکو نکالا اور دونوں آنکھیں نکال کر زمین پہ پھینک دی لوگوں نے کہا بیڑا گھرک کر لیا ٹکرے کھائے گا ٹھوکرے کھائے گا مصیبتیں اٹھائے گا جوانی خراب کر دی ساری زندگی تلق کر دی وہ پتا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے شور نہ کرو بات ایسی کوئی نہیں جو آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو گئی ہوں ان کا رکھنے کا کیا فائدہ ہے ان آنکھوں کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے بڑا عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی اما عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سے کہ عیشہ بہن میں نے سنا ہے حضور کی وفات ہو گئی کہ ہاں کہاں دفن کیا کہ یہ میرے حجرے میں فرمایا مجھے جارت قبر کی تو جارت کرا دے جو چوکٹ پہ کھڑی ہوئی وہ کہنے لگی آقا کبھی کبھی جہاد سے آتی تھی قرآن سنتی تھی زبانِ مصطفیٰ ہو کلامِ خدا ہو مزا آتا تھا اب مجھے بھی اپنے زندگی اچھی نہیں لگتی میں اس دنیا میں رہ کے کیا کروں گی چوکٹ پہ چیخ ہماری اور قبر مبارک کے قریب گر کر جان دے دی انہیں لوگوں کے لئے جنت بنی ہے جنت بڑی ہو کی ہے اتنی سستی نہیں ہے جو اتنی میں نے اور آپ نے سمجھ رکھی ہے ان عاشقوں نے جان دی ہے قرمان کیا ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت اتنی کی عورتوں نے اتنی کی کہ مدینہ منبرہ اور سارا عرب گجا کے رکھ دیا بدخسمت دور ہے بچوں کو عورت دو دن نہ دیکھے مرنے کے ہو جاتی ہے قرآن کی تلاوت دو مہینے نہ کرے کبھی مرتی نہیں اسے دکھ نہیں ہوتا کہ مہینہ ہو گیا میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی سن ایٹی میں اسی میں میں ہندوستان گیا تھا پاکستان سے پٹیال شہر میں ہم کچاری میں بیچے تھے تو وہاں اچانک لوگوں میں بھگدر سی مچھی میرے پاس ایک وکیل بیٹھا تھا سکھ میں نے کہا سردار جی کیا بات ہے اس نے بڑی مشکل سے بتایا کہ کیا بتائیں آج ایک واقعہ ہو گیا اسی پٹیال شہر میں پنجاب میں پٹیال شہر ہے تھے ہندوستان میں میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگی ایک سکھ کی بیٹی مر گئی انہوں نے اس کو نلایا دھلایا جو رواج ہے کفن دیا لکڑیوں میں چنا تیل کا پپا ڈالا آگ لگائی ساری لکڑیاں جل گئی مگر اس لڑکی کا بال بھی نہ جلا اس کا بال بھی نہ جلا پھر لکڑیاں جمع کی گئیں پھر گوبارہ تیل کا پپا ڈالا گیا وہ بھی ساری جل کر خاک ہو گیا سکھوں نے مسلمانوں کو بلا کر کے کہا بھئی ہمارے بس کی بات نہیں دو دفعہ خرچہ کر چکے ہیں یہ مسلمان ہے تم لے جاؤ مسلمان لائے غسل دیا کفن دیا جنازہ پڑھ کے قبر میں دفن کیا قرآن ایسی چیز ہے جو یہاں بھی جلنے سے بچاتا ہے وہاں بھی جلنے سے بچاتا ہے اس لیے ضروری ہے ہر بہن بیٹی ہر مرد اور اس اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھامو نماز کا اتنا خیال کرو ایک نماز بھی قضا نہ ہونے پاہ ایک نماز بھی قضا نہ ہونے پائے یہی نماز قبر میں گیرے کی جگہ روشنی بنے گی یہی نماز حساب و کتاب کے وقت تیری سفارس ہی بنے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ بے نماز کا نہ اللہ ذمہ دار ہے نہ میں نبی ذمہ دار ہوں وہ اپنے کیے کو آپ بھگتے گا الحمدللہ اللہ تعالی نے موقع وقت بنایا میں پاکستان سے اس وقت ان ساتھیوں کی محبت کی وجہ سے یہ سارے علماء میرے سے زیادہ اچھی ہیں زیادہ نیک ہیں میں ان کے جوچوں کے خاک کے برابر بھی نہیں بھائی ابو بکر اللہ تعالی ان کے گھر میں مالوجان میں سب ہی دوستوں کے مالوجان میں خیر و برکت عطا فرما ان کے بچوں کو دین کا عالم بعمل بنا سپائی بنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحاسمی و علی آلہ و اصحابہ و برہت الکرام یا اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنا یا اللہ قرآن کا شگف ذوق محبت عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی عظمت محبت نصیب فرما صحابہ اکرام کا خادم اور غلام بنا ساری بہن بیٹیوں کو نمازی بنا قرآن سے پیار اور محبت عطا فرما یا اللہ گرم کو دینداری کا معال بنانا عورتوں کا کام ہے اللہ ان کو صحابہ اکرام صحابیات کی خادمہ اور غلام بنا یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرما سارے ملک پہ کرم اور فضل فرما جتنے مسلمان مرد عورت قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش کے فیصلے فرما ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما اساتذہ کی مغفرت فرما دوستوں اور خدمت گزاروں کی درجیں بلند فرما ساری مساجد کی حفاظت فرما پاکستان میں بڑا انتشار ہے بڑی گڑھ بڑ ہے اللہ تعالیٰ اپنا کرم و فضل فرما یا اللہ دشمنی اور نفرت کو ختم فرما قوموں کو آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کی جان مال عزت عبر ایمان کی فاضت فرما شرک کی لانت سے بچا کفر و نفاق سے ہم سب کی فاضت فرما اللہ تعالیٰ مرتے وقت کل میں اور ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ کسی کو ستا کے نہ مریں کسی کو دکھ پہنچا کے نہ مریں مرنے کے بعد ہمیں کوئی برائی سے یاد نہ کریں ظالم کے ظلم سے بچا شریر کی شرارت سے بچا فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما بے اولاد کا اولاد عطا فرما جس کی جھولی خالی اس کی جھولی آباد فرما جس کی گود خالی اس کی گود آباد فرما دین و ایمان سے جس کا گھر خالی اس کا گھر آباد فرما یا اللہ سارے ملک میں نیک فضا قیم فرما ساری امت کو ہدایت عطا فرما ساری امت کو نمازی بنا ساری امت کی بخشیش کے فیصلے فرما تبلیغی جماعت پوری دنیا میں جہاں جہاں کام کر رہی ہے قدم قدم پہ شرط قبولیت عطا فرما ان کی محنت اور ان کی کوشش میں ہم غریبوں کو بھی حصہ عطا فرما رائے من کا ازتماع اور اللہ تعالی انتہائی طور پہ کام یاف فرما پوری دنیا کے مسلمانوں کو فیض یاف فرما مدارس کے خدمت گزاروں کے مال و جان میں کرونوں گنا خیر و برکت عطا فرما ہم سب کی اولاد کو قرآن کی دولت عطا فرما ایمان کی دولت عطا فرما مرتے وقت کلنے والی موت عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم وطب علینا انکا انتا التوباب الرحیم صل اللہ علیہ و لا حبیبہ محمد و آلیم اصحابہ اجمائین برحمت فکریات